جس بندے نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا سمجھ لیں اس نے یوٹیوب مکمل سیکھ لیا آج کی اس ویڈیو میں ایسی ایسی چیزیں آپ لوگوں کو بتائی جائیں گی سکھائی جائیں گی جو آپ لوگوں کو کسی بھی بندے نے پریپکلی نہیں سکھائی ہوں گی نہیں بتائی ہوں گی بہت ہی آسان ورڈنگ میں آپ لوگوں کو سمجھایا گیا ہے آسان طریقے سے آپ لوگوں کو سکھایا گیا ہے بتایا گیا ہے آپ لوگ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے ایسے تمام یوٹیوبرز جو کافی عرصے سے محنت کر رہے ہیں جن کے ویوز نہیں آ رہے ہیں ویڈیو رینکنگ میں نہیں آ رہی یا جن کی ویڈیو سرچ میں نہیں آ رہی تو وہ بھی اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں اس ویڈیو میں ٹائٹل، ٹائگ، ڈسکرپشن کیسے لگانے ہیں کیا ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں تھم نیل کیسے لگانا ہے اس کا کتنے پرسند ویورشپ پہ ہاتھ ہوتا ہے تمام تر انفرمیشن آج کی اس ویڈیو میں بتائی گئی ہیں مہانہ پینتیس ور پہ تنخواہ لینے والا سکول ٹیچر یوٹیوب سے روزانہ پینتیس ہزار کمانے لگا آئیے یوٹیوب سے پیسہ کمانے کے گر جانتے ہیں انہی سے اور وہ بھی مفت میں ناظرین میرے سمجھانے کا طریقے کار باقی یوٹیوبرز سے ڈیفرنٹ ہوگا اور آسان ہوگا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے باقی جو یوٹیوبرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں یا تو سکریل ریکارڈر کے ذریعے سمجھا دیتے ہیں یا پھر لیپ ٹاپ پہ سمجھاتے ہیں یا پی سی پہ سمجھاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو میں آپ لوگوں کو آسان طریقے سے سمجھاؤں گا یہ سامنے میں نے موبائل رکھا ہے اور آپ لوگوں کو جس اپلیکیشن کو یوز کر کے ٹائٹل ٹیک ڈسکریپشن سمجھانا ہے وہ اپلیکیشن بھی آپ لوگوں کو اوپن کر کے دکھائی جائے گی کل کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو ٹاپ ٹین اپلیکیشن بتائی تھی اور میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اگر آپ لوگ ان دس کی دس اپلیکیشن کو چلانا سیکھ لیں تو آپ لوگوں کو دنیا کے کوئی طاقت بھی بڑا یوٹیوبر بننے سے نہیں روک سکتی تو ان میں سے ایک اپلیکیشن تھی وائٹی سٹوڈیو اب وائٹی سٹوڈیو کو استعمال کرتے ہوئے آپ لوگوں کو میں سمجھاؤں گا کہ ٹائٹل ٹیگ ڈسکرپشن اور تھامنل کیا ہوتا ہے تو جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائٹی سٹوڈیو اپلیکیشن موجود ہے یہ والی ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا انٹر فیس بھی اس کو میں اوپن کرتا ہوں اب جیسے ہی اوپن کرتا ہوں تو جناب یوٹیوب چینل ہمارا جو پروفیسر ناصر عرفات اوفیشل جس پہ آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہی ہیں یہ اوپن ہو گیا ہے اب یہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا چینل ہے اور اس کے بعد یہاں پہ انیلیٹکس ہے مطلب پچھلے اٹھائیس دنوں میں کتنے ویوز آئے اس کے بعد وائچ آورز کتنا ہوا سبسکرائبر کتنے ہو گئی اٹھائیس دنوں کے اندر اندر اگر ہم ویو مور پہ کلک کریں تو مزید کیا چیزیں نکلتی ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو یہاں پہ پتا چل جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ویوز کا جو سکیل ہے وہ اوپر گیا ہو گا ہے اب یہ کس سے پتا چلتا ہے اسی وائٹی سٹوڈیو سے ہی پتا چلتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیچے ٹاپ ویڈیوز کونسی جس میں ویوز زیادہ آئے گئے ہیں یہ ساری چیزیں کنٹنٹ کونسا ہے یہاں پہ اگر ہم لوگ کلک کریں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آڈینس جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پورا سکیل کے نیو ویور جو ہے کب کب آئے یہ ساری جب آپ لوگ آئیں گے اس وائٹی سٹوڈیو کو یوز کریں گے تو آپ لوگوں کو سارا پتا چل جائے گا نیچے اگر ہم لوگ کریں تو یہ ایج لکھا ہوئے مطلب کہ میری جو ویڈیو ہے اس کو تیرہ سال سترہ سال کی عمر والوں نے نہیں دیکھی اس کے بعد اٹھارہ سے چوبیس سال والے جو لوگ ہیں انہوں نے انتیس پرسنٹ دیکھا ہے اور سب سے زیادہ کس ایج والے لوگوں نے دیکھا ہے پچیس سے چونتیس ایج والے جو لوگ ہیں انہوں نے میری ویڈیو کو زیادہ دیکھا ہے تو یہ تو ہو گیا جناب وائٹی سٹوڈیو کا استعمال اور نیچے جینڈر بھی دیئے گئے ہیں کہ میل نے کتنے پرسنٹ دیکھا ہے فی میل نے کتنے پرسنٹ دیکھا ہے یوزر پیسپائیڈ اور اس کے بعد ٹاپ جیوگرافکس مطلب کس ملک سے زیادہ آڈینس آئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سب سے زیادہ جو آڈینس ہے میکسیمم سکسٹی سیون پرسنٹ پاکستان سے آڈینس آئی ہے مطلب پاکستانی لوگوں نے ہی میری ویڈیو کو دیکھا ہے اور یہ واج فرام سبسکرائبر یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں مطلب کہ یوٹیوب چینل کے حوالے سے جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ آپ لوگوں کو وائٹی سٹوڈیو سے ہی ملے گی اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹائٹل ٹیگ ڈسکرپشن کیا چیز ہوتی ہے اگر ہم اس کی بات کریں یہ دو ویڈیو جو اپلوڈ کی ہے میں نے اپنے اس چینل پر تو اس کی یہ والے جو امیج دیکھ رہے ہیں مطلب جو تصویر دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں تھم نیل اوپر سپیلنگ بھی اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو تھم نیل اس کو بولتے ہیں اب اس تھم نیل کا فائدہ کیا ہوتا ہے کیوں تھم نیل لگایا جاتا ہے میرے ایکسپیرینس کے مطابق نائنٹی پرسنٹ جو ویورشپ ہے وہ تھم نیل کو دیکھ کر ہی آتی ہے اگر آپ لوگ اس تھم نیل کے ایکسپرٹ ہو گئے آپ لوگوں کو تھم نیل بنانا آ گیا تو یقین جانئے آپ لوگوں کی جو ویڈیو ہے وہ دینوں میں وائرل ہوگی دینوں میں کہہ رہا ہوں دینوں میں آپ لوگ لوگوں کے تھم نیل دیکھا کریں کہ لوگ کس طرح کے تھم نیل بنا رہے ہیں کوشش کریں کہ جو پہلے تھم نیل بنائے گئے ہیں ان سے زیادہ اچھا آپ لوگ تھم نیل بنائے جیسے یہ تھم نیل بنایا گیا ہے اسی طرح کی بنانے کی کوشش کریں یا اس سے اور اچھا بنانے کی کوشش کریں کلرنگ یوز کریں پھر آپ لوگوں کی ویورشپ زیادہ آئے گی آپ لوگوں کی ویوز زیادہ آئیں گے آپ لوگوں کا جو چینل ہے وہ ٹرینڈنگ میں جانا شروع کر دے گا ٹھیک ہے تو تھم نیل کا آپ لوگوں کو پتا چل گیا تھم نیل کس سے بنتا ہے کون سی اپلکیشن سے بنتا ہے یہ آپ لوگوں کو پہلے میں نے بتایا ہے کہ پکسل لیب سے آپ لوگ تھم نیل بنایا کریں گے یہ والے اردو میں بھی آ جاتا ہے اس میں اور انگلیش میں بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کلرنگ بغیرہ انشاءاللہ نیکسٹ آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتاؤں گے کیسے کرنی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ٹائٹل کیا چیز ہوتی ہے ٹائٹل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں وہ کس سے ٹاپک پر ہے اب جیسے یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے دس اپلیکیشن والی اب اس کا ٹائٹل یہ والا ہے یہ والا مطلب ٹاپ ٹین بیسٹ موبائل اپلیکیشن اگر اس کو ہم اوپن کریں اس پہ کلک کریں تو یہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا یہ سارا ٹائٹل ہے اس کا کہ ٹاپ ٹین بیسٹ ایزی موبائل ارننگ ایپس فار نیو یوٹیوبر اب یہ اس کا ٹائٹل ہے آپ لوگ ٹائٹل جو ہے وہ دو بھی دے سکتے ہیں تین بھی دے سکتے ہیں اب یہ ٹائٹل ایک دیا ہے میں نے ٹھیک ہے اب ہنڈرڈ ورڈز تاکہ آپ لوگ ٹائٹل دے سکتے ہیں اگر میں اس ایڈٹ والے آپشن پہ کلک کروں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے ورڈز لکھے گئے ہیں یہ سکسٹی ایڈ ورڈز دیئے گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکسٹی ایڈ ورڈز ہیں اور سو ورڈز کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے اگر میں لکھنا چاہوں تو میں مزید بھی یہاں پر ٹائٹل لکھ سکتا ہوں سپیس دے کے ایک آپ لوگ آئے لکھتے یا کومہ لگا دیں آپ لوگ کومہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے سپیس دے کے تو یہ ڈبل لائنیں بھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر بیسٹ موبائل ارننگ ایپس سوری سپیلنگ غلط ہو گئے ارننگ ایپس اب یہ کتنے ورڈز ہو گئے نائنٹی سکس ہو گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نائنٹی سکس ورڈز ہو گئے ہیں اب سو سے میں زیادہ نہیں لکھوں گا اگر بل فرض آگے میں اور کوئی لکھ کے دیکھیں سو سے زیادہ ہو گئے نا اور ٹائٹل ٹو لاغ نیچے نیون بتا بھی دیا ہے ریڈ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹائٹل آپ نے زیادہ دے دیا ہے اب اس کو آپ لوگ کٹ کر دیں سو سے زیادہ آپ لوگ نے ٹائٹل نہیں دینا اب اسی ٹائٹل کی وجہ سے ہی آپ لوگوں کی ویڈیو جو ہے وہ سرچ میں آئے گی آپ لوگ جو ٹائٹل دیں گے اسی بیس پر ہی آپ لوگوں کی ویڈیو سرچ میں آئے گی آپ لوگ ٹائٹل غلط لگا دیں تو آپ لوگوں کی ویڈیو سرچ میں نہیں آئے گی ٹھیک ہے تو 90% جو کاؤنٹ ہوتا ہے وہ تھامنیل ویورشپ پہ کاؤنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اقریباً 5% ٹائٹل جو ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا تو کوشش کریں کہ ٹائٹل جو ہے وہ لکھیں کہ جو لوگ جو آڈینس سرچ کر رہی ہو مطلب آپ آڈینس کی جگہ پہ خود کو لاکر سوچیں کہ آپ کیا سرچ کریں گے اب فرض کیا کہ آپ نئے یوٹیوبر ہیں تو آپ اپلیکیشن سرچ کرنا چاہتے ہیں نئے یوٹیوبرز کے لیے ٹھیک ہے کون سی اچھی رہیں گی تو آپ لکھیں گے بیسٹ ایزی موائل اپلیکیشن فار نیو یوٹیوبرز لکھیں گے تو میری یہ ویڈیو سامنے آ جائے گی تو اسی طرح آپ لوگ کوئی بھی ٹاپک پر ویڈیو بنائیں تو ٹائٹل وہ لگایا کریں آپ لوگ جو سرچے بل ہوت اب ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈسکرپشن کیا ہوتی ہے تو میں اس کو ایڈٹ کے اپشن پر کلک کرتا ہوں جیسے کلک کریں گے تو نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈسکرپشن والا اپشن ہے ڈسکرپشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس ویڈیو میں کیا بتایا گیا ہے تھوڑا سا آپ لوگ نیچے بتا دیں لیکن میں نے تو نہیں بتایا میں نے تو تھوڑا اپنے بارے میں تعرف کروا دیا یہاں پہ تو آپ لوگ بھی بتا سکتے ہیں جیسے یہ دس اپلیکیشن کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی ہے تو آپ لوگ اس میں بتا سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں میں نے دس موبائل اپلیکیشن کے بارے بتایا ہے جو نئے یوٹیوبر ہیں وہ انہیں اپلیکیشن کو انسٹال کریں اسی طرح آپ لوگ بھی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ لوگ نے کیا کرنا ہے تھوڑی سی ڈیٹیل دے دینی ہے تاکہ پتا چل جائے کہ آپ لوگ اس ویڈیو میں کیا بتانے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں ہیش ٹیک کی تو یہ نیچے ہیش ٹیک ہیں ہیش ٹیک کیسے لگانے ہیں آپ لوگ انہیں ہیش لگا کے ڈسکرپشن کے اندر ہی ہیش لگانا ہے اس کے بعد کوئی بھی یہ ویڈیو آپ لوگ جس ٹاپک پر ہو اس کے رلیٹڈ آپ لوگ نے لکھنا ہے تو آگے نیچے خود با خود ہی ہیش ٹیک کا اپشن آجائے گا وہ اس پر کلک کر دیں اگر نہ بھی آئے تو پھر آپ لوگ ہیش لگا کے سپیس نہیں دینی اسی طرح آپ لوگ نے ڈسکرپشن کے اندر یہ ساری چیزیں ایڈ کرنی ہے ہیش ٹیک بھی لگتے جائیں گے آخری اپشن جو ہے وہ آ جاتا ہے ٹیکس کا تو ٹیکس جو ہیں جو آپ لوگ نے ویڈیو بنائی اس کے رلیٹڈ آپ لوگ نے ٹائٹل لگایا اسی کے رلیٹڈ ہی آپ لوگ نے ڈسکرپشن لکھی اب ٹیکس بھی اسی کے رلیٹڈ ہی آپ لوگ نے لکھنے ہیں اب جیسے کہ بیسٹ موبائل اپلیکیشنز ہیں تو اسی کے رلیٹڈ ہی آپ لوگ نے ٹائٹل سوری ٹیکس لگانے ہیں تو ٹیکس کیسے لگانے ہیں کیا طریقہ کر رہی ہے آپ لوگوں نیکسٹ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائٹل ٹیکسکرپشن کیا ہوتا ہے اب یہ اس پہ ہم لوگ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے ٹیکس لگے ہوئے ہیں آپ لوگ اگر ٹیکس کے بغیر ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ لوگوں کی ویڈیو ریکنگ میں نہیں آئے گی آپ لوگوں کی ویڈیو سرچ میں نہیں آئے گی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی جو ویڈیو ہے وہ لوگوں تاک نہیں پہنچیں گی اور آپ لوگوں کا جو چینل ہے وہ اوپر بھی نہیں آئے گا ناظرین ویوز لینے کے لیے ویڈیو کو سچ میں لانے کے لیے title description کے ساتھ ساتھ tags لگانے انتہائی ضروری ہوتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ جو tags لگائے ہیں یہ title کے related ہی لگائے ہیں مطلب earning app کے حوالے سے موبائل application کے حوالے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں tags آپ لوگ انہیں لگانے ہیں اور میں نے بھی اسی طرح ہی لگائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے tags جو ہیں یہ کیسے لگائے ہیں ایک چیز آپ لوگ نے یہاں پر مد نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ نے یہ جو ٹیگز ہیں یہ پانچ سو سے زیادہ نہیں لکھنے جیسے ٹائٹل ہنڈرڈ ورڈ سے زیادہ نہیں ہوتا اسی طرح جو ٹیگز ہوتے ہیں وہ پانچ سو ورڈ سے زیادہ نہیں ہوتے تو آپ لوگ نے یہ چیز بھی مدنظر رکھنی ہے اس کے بعد آپ لوگ ٹائٹل ٹائگ ڈسکرپشن کہاں سے لے سکتے ہیں کیسے آپ لوگ نے لکھنی ہے اس پر بھی میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو بناوں گا تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو آج کی انفرمیٹی ویڈیو بسند آئے ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ